اے آر ویڈیوز کے موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین محترم کیسے کئی ہفتوں سے پلان کیا جانے والا ایک بیلون فیسٹیول ایک پورے شہر کے لیے کئی دنوں تک تباہی کی داستان بنا رہا یہ کہانی ہے 26 سپتمبر 1986 کی جب امریکن ریاست اوہائیو کے شہر کلیو لینڈ میں سال کا سب سے بڑا ایونٹ منقد ہونے جا رہا تھا یونائٹڈ وے نامی ایک چیرٹی فاؤنڈیشن نے اس بیلون فیسٹیول کی تیاریاں ہفتوں پہلے شروع کر دی تھی اس فیسٹیول کا مقصد ایک تو بے گر افراد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا اور دوسرا 20 لاکھ بیلونز اکٹھے چھوڑ کر اس ایونٹ کا نام گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل کروانا تھا جس کے لیے یونائٹڈ وے کمپنی نے 5 لاکھ ڈالرز خرچ کرنا تھے اس رنگا رنگ میلے کو دیکھنے کے لیے سارا شہر پرجوش تھا اور شہری بڑی تعداد میں اس فیسٹیول کی تیاریوں میں مصروف تھے شہر کے سینٹرل سکوائر پارک میں 20 لاکھ گوباروں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ایک تین منزلہ امارت جتنا اونچا ایک نیٹ یعنی جال نماز سٹرکچر بھی بنوایا گیا تھا شہر بار سے 2500 افراد 18 گھنٹوں تک اس پارک میں بیٹھ کر ان گوباروں میں گیس برتے رہے یہ لوگ ان تیاریوں میں اپنی مرضی سے شریک ہوئے تھے اور ان کا کام 20 لاکھ گوباروں میں ہیلیم گیس بھر کر اس نیٹ کے نیچے ایک جگہ پر جمع کرنا تھا 26 سپتمبر یعنی جس دن ان بیلونز کو ہوا میں چھوڑا جانا تھا اس دن تیز بارش اور خراب موسم کی بھی پیشگوئی موجود تھی لہٰذا دوپہر کو جب ابھی 15 لاکھ بیلونز ہی تیار ہوئے تھے بادل گرجنے لگے یہ نظارہ کافی دلکش ہونے والا تھا لیکن گیس کے بیلونز سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا دوپہر ایک بج کر 15 منٹ پر اس نیٹ کو گرا دیا گیا اور 15 لاکھ کلرفل بیلونز جب آسمان میں اوپر کو اٹھے تو لاکھوں لوگوں نے اس سہر انگیز منظر کو انجوائے کیا اور ساتھ ہی آسمان بھی ان رنگین گوباروں سے بر گیا لیکن یہ ایکسائٹمنٹ کچھ پل کی ہی ثابت ہوئی سوچا یہ تھا کہ یہ بیلونز آسمان میں اٹھ کر غائب ہو جائیں گے لیکن خراب موسم اور تیز بارش کے کچھ اپنے ہی ارادے تھے ناظرین یاد رہے کہ ہیلیم گیس وزن میں ہوا سے ہلکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیلونز اوپر آسمان میں اٹھتے ہیں مگر تیز بارش اور ہوا نے اس عمل کو الٹا کر دیا یعنی یہ لاکھوں بیلونز واپس شہر کی طرف نیچے آنے لگے اور کچھ ہی منٹس میں انہوں نے پورے شہر کا نظام دھرم برم کر دیا شہر بر کے ریلوے سٹیشنز پارکز اور گلیاں ان رنگین غباروں سے بھر گئیں یہ غباریں روڈز پر ٹریفک جیم اور کئی حادثات کا بھی سبب بنیں جن میں بہت سے لوگ اپنی جانیں گوا بیٹھے مگر یہ تو صرف شروعات تھی جلد ہی شہر کے ائرپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا تاکہ ان غباروں کی وجہ سے کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے ان غباروں کی وجہ سے کئی دن تک نہ صرف معمولات زندگی متاثر ہوئے بلکہ اس سارے معاملے کی ذمہ دار کمپنی یونائٹڈ وے کو ایک خاتون کو 3.2 ملین ڈالرز جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا کیونکہ اس خاتون کا شوہر اور اس کا ایک دوست شہر کی جھیل میں مچھلیاں پکٹ رہے تھے کہ جب ان کی بوٹ حادثے کا شکار ہو گئی اور ان کو بچانے کے لیے ریسکیو ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی مگر پھر پوری جھیل ان رنگین غباروں سے بھر گئی جس کی وجہ سے پانی میں ان لوگوں کو دیکھنا لگ بگ ناممکن ہو گیا اور مدد نہ ملنے کی وجہ سے یہ دونوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں اس واقعے کو کلیو لینڈ بیلون فیسٹ ٹریجڈی کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں نہ صرف قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا بلکہ اس میں بے تہاشا پیسہ بھی برباد ہوا اس کمپنی نے اس فیسٹیول پر پانچ لاکھ ڈالرز خرچ کرنا تھے مگر اس بربادی کے بعد کمپنی کو ملینز آف ڈالرز لوگوں کو ہرجانے کے طور پر ادا کرنا پڑے محترم ناظرین کمیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان